الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہی و صحابی اجمعین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ آج کا یہ اجلاس سرہ سرور بکی شریف پر مجاہدہ علیہ السنت الحاج محمد آسن گوندل جلالی رحمہ اللہ تعالی کے چیلم شریف کے ختم کے سلسلہ میں اس کے انتظامات اور مشاورت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے الحاج محمد آسن گوندل رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثالی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی حیات مستعار کو وقف کیا ان کے حیث سواب کے لیے یہ جو چیلم شریف کا اجتماع ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھرپور اور مثالی طریقے سے منعقد کیا جائے جو بیرونی حضرات ہیں ان کو بزریہ میڈیا میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بارہ دسمبر کو حضور حافظ الحدیث قدسہ سیر العزیز کے دیس اور درتی بکی شریف کے اندر جو زلہ منڈی باودین میں ہے بکی شریف میں انشاءاللہ مجاہدہ علی سنت الحاج محمد آسن گوندل جلالی رحمہ اللہ تعالی کے چیلم شریف کے سلسلہ میں سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو چیلم شریف کا اجتماع ہونے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات میں مسلک اہل سنت کے منحج کو واضح کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے اکابر ایسے حالات میں ملک کے طول و عرض میں ماضی کے اندر سنی کانفرنسز کا انعقاد کرتے رہے ہیں تو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے الحاج محمد آسن گوندل رحمت اللہ رہے کے چیلم شریف کے موقع پر تاریخی سنی کانفرنسز کا انعقاد بکی شریف میں کیا جا رہا ہے بارہ دسمبر اتوار کے دن صبح نو وجہ سے زور تک اس کانفرنسز کا انعقاد ہوگا آپ تمام حضرات کو جو مختلف اضلاء سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ وقت مقرر پر پہنچیں اور کانفرنس میں جو حالات حاضرہ کے لحاظ سے ہمارا ایجنڈا ہے تعفض یا قائدہ علیہ السنت کے لحاظ سے اسے برپور طریقے سے سمات کریں اور اسے آگے پہنچائیں اللہ تعالی مجاہدہ علیہ السنت الحاج محمد حسن گوندل رحمہ اللہ تعالی کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ اس کانفرنس کو بطریقِ حسن بارہ دسمبر کے دن ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين